بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے آمنا سٹوڈنٹس ٹوڈی بل ڈسکس اباؤٹ رفاہ از اون فائر رفاہ جل رہا ہے سب سے پہلے میں آپ کو کلیر کر دوں کہ رفاہ ہے کیا دیکھیں جس طرح پاکستان ہے اور اس میں چھوٹیوٹی سٹیز ہیں بے گل اسی طرح رفاہ بھی گزہ کا ایک شہر ہے کلیر اب یہاں پر ہے کیا رفاہ میں اور گزہ سے رفا 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 کیوں ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آٹھ مہینے سے یہ جنگ جاری ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صرف اور صرف مہاجر کیمپس تھے کیا تھے صرف کیمپس تھے مہاجروں کے جو اپنے گھر سے بگھر لوگ تھے انہوں نے یہاں پر کیمپس بنائے ہوئے تھے گزہ کے اس طرف ٹھیک ہے مطلب کہ رفاہ میں اب اسرائیل نے کیا حرکت کی ہے اسرائیل کی حرکت بتانے سے پہلے یہ بھی میں آپ کو کلیر کر دوں کہ جو غزہ کے لوگ ہیں جب اسرائیل بمباری کرتا ہے غزہ میں تو غزہ کے لوگ وہاں سے مائگریٹ کر جاتے ہیں کہاں پر جبالیا میں ٹھیک ہے اور جب جبالیا پر اٹیک کرتے ہیں تو پھر جبالیا سے وہ مزید آگے موف کر جاتے ہیں رفا میں کلیر اب تھوڑا آئیڈیا ہوا مطلب فرض کہنے کہ غزہ پر اٹیک کیا ہے ٹھیک ہے جو لوگ بچ گئے ہیں وہاں سے جبالیا چلے گئے ٹھیک ہے جب جبالیا پر اٹیک ہو وہاں سے بچ کر رفا چالے گئے مطلب یہی ان کے پاس کچھ علاقے ہیں سیف جو ہم پہ وہ سمجھتے ہیں but actually not تو اسرائیل نے کیا کیا ہے recently اسرائیل نے تاریخ کا بترین حملہ کیا ہے کیسے کہ یہ جو مہاجر کیمپس رفا پر تھے اس نے ان پہ بمباری کی اور ان کیمپس پہ لکھا دی آگ اور ان آگ جو آگ تھی اس میں جلنے والے جو لوگ تو اس میں mostly بچے تھے چالیس بچے جل کر ہلاک ہو گئے یہ ایک فگر ہے بٹ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوئے ہوں ٹھیک ہے بڑے بھی ہلاک ہو ہیں لیکن چالیس بچوں کی جو ریپورٹ تھی وہ منابلوں کے ساتھ ڈسکس کر لی ہے اب اسرائیل جونسہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ اس نے رفا پر اٹیک کی ہے بلکہ پچھلے چار مہینوں سے مسلسل رفا پر وہ بمباری کر رہا ہے ٹھیک ہے رفا اس ٹائم ایک کی اینٹری پوائنٹ ہے to the rest of the Gaza Strip and it is vital for delivery of small amount of aid اور یہ بھی اسرائیل سے برداشت نہیں ہو رہا کہ بھائی ان کو یہ چھوٹی موٹی aid کیوں پہنچ رہی ہے ٹھیک ہے اس لیے ان کا جو میجر concern ہے وہ رفا کی طرف ہو گیا ان نے کہا کہ بھائی رفا پہ ہم لوگ مزید military expansion کریں گے اور اس ٹائم رفا کا یہ حال ہے even کہ overall Gaza کی بات کروں تو 98% جو Gaza بیکریز ہیں وہ closed ہو چکی ہیں ٹھیک ہے and that's why Gaza is sick and hungry ورمی وہاں کے 700 ویلز جو ختم ہو سکتے ہیں وہاں کے لوگ کو پانی جو مطبکہ صحیح والا پانی جو آپ پیتے ہو وہ ان کو پروائیڈ نہیں ہے وہاں پر ویلز ہر طرح کی فسیلیٹیز تو وہاں پر نہیں ہے just imagine ایک سیکنڈ کے لیے صرف سوچیں ایک گھنٹہ لائٹ بند ہو جہے فل گرمی ہو اندھیرہ ہو اور صرف لائٹ نہیں ہے ٹھیک ہے فل گرمی اور اندھیرہ how could you survive لیکن آپ کے پاس چھت ہے اپنی آپ کے پاس بیٹھنے کو جگہ ہے لیکن Gaza کے لوگ آپ دوسری بات یہ کہ آپ بلکل ٹھیک ہیں you are healthy لیکن Gaza کے لوگ کیا کیا تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں do you really imagine ان کے پاس گھر نہیں ہے وہ کہاں پر بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ کس کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں کہاں سو رہے ہیں لائٹ نہیں ہے کوئی ایٹ نہیں ہے اکر بیمار ہیں definitely وہاں پہ بہت سے disease جون سے وہ پھیل رہی ہیں اور بیمار ہیں اس کے پہ وجود ان کے پاس medicine نہیں ہے ہمیں ایک simple سا flu ہو جائے نا تو ہم لوگ چیکھنے لگ پڑتے ہیں کہ flu ہو گیا اس کی medicine لا کر دو اور وہاں کے لوگ بہت کچھ بہت کچھ فیس کر رہے ہیں ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکنا at least کہ غزہ کے لیے آواز بنیں تو ایسے جو بھی ویڈیو جو آپ کو لگتے ہیں کہ غزہ کے حق بھی ان کی آواز بن سکتی ہے اس کو شیئر کریں زیادہ لوگ اس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ چیز عام ہو جائے گی اگر آج غزہ کے مسلمان ہیں تو کل کو کسی بھی ملک کے مسلمان ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے پاکستان کے مسلمان تو یہ چیز کیا ہو جائے گی عام ہو جائے گی کیوں کیونکہ ہم لوگ پہلے کبھی سنتے تھے بھئی کہ کوئی قتل ہو ہے لیکن جب اس کے اگینسٹ کوئی سولیڈ پنشمنٹ نہیں دی جاتی ہیں تو لوگ کو وہ چیزیں عام لگنے لگ پڑتی ہیں اب ہم آئی روز سنتے ہیں ایک دن میں بتانے کتنے قتل ہوتے ہیں عام چیز ہے ایک دن میں بتانے کتنے ریپ ہوتے ہیں کیونکہ عام چیز بن چکی ہے اس کے اگینسٹ اس طرح پنشمنٹ نہیں دی گئی بلکل اسی طرح جینو سائیڈ عام بنایا جا رہا ہے اس کو کومن کیا جا رہا ہے کیوں ان کو پنشمنٹ نہیں دی جاری اب ٹرمپ سوری جو یو ایس کے پریزیڈنٹ ہے ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم انٹرنیشنل کرمینل کوٹ جون سے ہم اسے اوپر ہم نہیں مانتے ان کوٹ وغیرہ کو وہ حرکتیں تو ایسی ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو مسلمانوں کے لئے آواز اٹھائیں دی تینگ اس دی اس اس کو ہیمینیٹی اور اس کے آواز اٹھانی چاہیے اور یہاں تو بچے بچوں کو جلایا جا رہے بچوں پر ایک نیڈل بھی چکتے ہیں تو ایسی لگتا ہے کہ ہماری روح نکل گئی تو بچوں کو جلایا جا رہے وہ لوگ اتنا کچھ فیس کریں ہیں سو we must raise our voice and if you have any question do it your questions and comment section below and hit the like and subscribe